بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سید ادرلی آپ کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش شام دید کہتا ہوں ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میرے پاس دو بریکنگ سٹوریز موجود ہیں جن میں سب سے پہلی یہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کا یہ جو جلاو گھرا ہوا ہے یہ جو تمام طرح معاملہ جس طرح پی ٹی آئی پر تھوپا جا رہا ہے اصل میں اس تمام طرح واقعے کے پیچھے اس تمام طرح سانحے کے پیچھے اصل کردار کون تھے جن کے کہنے پر جن کے چاہنے پر یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا جن کی ڈکٹیشن پر کور کمانڈر ہاؤس کو جو ہے جلایا گیا آج ماہر قانون اعتزاز احسن صاحب نے ان کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیا ہیں ان کے تمام طرح غلیظ چہرے بے نقاب کر دیا ہیں کہ اصل میں یہ سب کچھ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے امران خان پر کیسے دھونپا جا رہے یہ کس طرح پلانٹڈ سٹوری ہے تمام تر چیزیں آج کے اس وی لاگ کے اندر نمبر ون پر میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور پھر امران ریاض کیس کے اندر ناظرین کرام آج کچھ اس طرح کے ہوشربہ انکشافات ہوئے ہیں اس طرح کے ڈیولمنٹس ہوئی ہیں کہ جس کے بعد یوں سمجھ رہے ہیں کہ عدالت کے اندر ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ جس کے بعد جو ہے یہ جو بند کمروں کے دروازے تھے وہ صرف متزلزل نہیں ہوئے بلکہ باقاعدہ ٹوٹ گئے ہیں اور عدالت نے آج زبردستی وہ دروازے کھلوا دی ہیں اب ایسا کیا ہوا وہاں پر آئی جی کی کیا پوزیشن تھی عدالت نے ایسا کون سا جملہ کہا ایسا کون سا حکم جاری کیا کہ اچھے اچھوں کی وہاں پر جو ہے پتلون گیلی ہو گئے تمام تر ڈیٹیئرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ نگران حکومت کے گرد کس طرح جو ہے وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو ہے وہ گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے سب سے پہلے ناظرین کہا میں اعتزاز احسن صاحب کہا جو آج کا انٹرویو تھا جو انہوں نے سیاست ڈاٹ پی کے والوں کو دیا ہے اس کے اندر جو انہوں نے کور کمنڈر ہاؤس کو جلانے کے حوالے سے انکشافات کیا وہ تمام تر ڈیٹیئرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حکومت کیا کچھ کر رہی ہے یہ غیر آئینی نگران حکومت کس طرح کے کارناموں کے اندر ملویس آئے آج تمام چیزیں ایکسپوز ہو گیا اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ پلانٹڈ تھا ناظرین کرام پہلی بات تو یہ ہے ان کے پہلے جملے سے ہی سب کچھ واضح ہو گیا ہے کہ اصل میں یہ سب کچھ کیوں کروایا گیا آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ چھ گھنٹے تک کور کمانڈر ہاؤس جلتا رہا اس وقت فوج کہاں تھی یعنی یوں سمجھنے کے چھاؤنی کے اندر کا یہ معاملہ تھا اور واکنگ ڈسٹنس پر تھا انہوں نے اعتزاز احسن صاحب نے ایکزیکٹ یہی ورڈز کہے کہ کسی جرنل کے اندر کسی کرنل کے اندر جو ہے اتنا دم نہیں تھا کہ وہ چالیس سے پچاس لوگ جن کی فوٹیجز حکومت جاری کر رہی ہے ان کو جا کر روکتی اور چھ گھنٹے تک یہ معاملہ جاری رہا کور کمانڈر ہاؤس جلتا رہا اور یہ حکومت اور فوج تماشائی بن کے دیکھتی رہے اور وہ پنجاب پولیس ناظرین کرام وہ پولیس جو عمران خان کے گھر پر کل کرینے لے کر پہنچی ہوئی تھی توڑ پھوڑ کر رہی تھی لوگوں پر تشدد کر رہی تھی جلاو گراو کر رہی تھی وہاں پر آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی تھی وارٹر گینن استعمال کیا جا رہا تھا وہ پولیس کہاں تھی چھ گھنٹوں تک انہیں کس نے روک کر رکھا ہوتا اور کیوں روک کر رکھا ہوتا جب یہ لوگ لیبرٹی سے چلے تھے کور کمانڈر ہاؤس کی جانب تو چالیس سے پچاس لوگ تھے کیا انہیں نہیں روکا جا سکتا تھا سب سے پہلے اسی بات پر جو ہے انہوں نے کہا کہ تحقیق ہونی چاہیے اگر اس پر تحقیق ہو جائے اور یہ لوگ بے نقاب ہو جائیں تو سارا کچھ کھل کر سامنے ہوا جائے گا آگے ناظرکرام وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو سب سے بڑے بینی فشری ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ موجودہ پی ڈی ایم حکومت اور میاں نواز شریف صاحب ہیں یہ بینی فشری ہیں اور اس کا سارا ملبہ ایگزیکٹ ورڈز اس کا سارا ملبہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پر تھونپا جا رہا ہے اب ناظرکرام آگے وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کو دیکھنا چاہیے کہ چھ گھنٹے پچاس لوگوں کو روکنے کے لیے پولیس اور فوج کیوں نہ آئے یعنی آرمی چیف کو اس بات پر بھی تحقیق کرنی چاہیے بقول اعتداز حسن صاحب کہ یہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ تو لگایا جا رہا ہے لیکن وہ لگانے سے پہلے ان لوگوں پر لگایا جائے کہ جو لوگ اسے روکنے کے لیے نہیں پہنچے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چالیس پچاس لوگ کور نہیں ہوئے اور انہوں نے جا کر اتنا جلاو گراو کیا اتنی سرکاری ملاق کو تباہ و برباد کر دیا سب سے پہلے جو ہے اس پر تحقیق ہونی چاہیے یہ ممکنی نہیں ہے جب تک اندر کے لوگ شامل نہ اور یہی بات عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اگر وہاں پر کچھ پروٹیسٹ کرنے والے پہنچے ہوئے تھے تو ان کے اندر کچھ ایسے اندر کے لوگ موجود تھے جو یہ چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ ہو اعتداز حسن صاحب بھی بلکل وہی کہہ رہے ہیں آگے ناظر میں وہ کہہ دے ہیں کہ آمیر میر صاحب محسن نقوی سب کی سب جو کیر ٹیکر حکومت ہے اور آئی جی پنجاب جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں اور سب سے پہلے آمیر میر محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کرنا چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے تو ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ اصل کردار پسے پردہ قوتیں کون ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ یہ سارا کچھ کام ہو جو لوگ اس کے بینیفیشری ہیں یقینی طور پر یعنی پیڈیم سرکار اور میاں نواز شریف صاحب ان کی اپنی یہ پلاننگ تھی ان کی اپنی یہ پلانٹنڈ سٹوری تھی کہ یہ سارا کچھ کیا جائے تاکہ پاکستان تحریک انصاف اور افواج پاکستان کو یعنی بنگلہ دیش کی طرح سب سے بڑی جو ملک کی مقبول جماعت ہے اس کو افواج پاکستان کے سامنے لاکھ کھڑا کر دیا جائے یہ تمام تر سٹوری تھی اب ناظر انکرم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران ریاض کیس کے اندر آج کیا ہوا ہے اور ایسا کیا ہوا کہ عدالت نے اتنے سخت احقامات جاری کیا کہ جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ سب کی پینٹ گیلی ہو گئی تھی آج ہوا کیا ہے ناظر انکرم ہوا کوئی یوں کہ سب سے پہلے آئی جی صاحب سے عدالت عظمہ کی جسٹریس کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پراغریس کیا ہے عمران ریاض خان کے گھر پر جو ریڈ ہوئی ہے اس ریڈ کے حوالے سے آپ نے کوئی تحقیقات کیا ہے تو اس پر آئی جی پنجاب نے کہا کہ وہ ریڈ پولیس نے نہیں ماری تھی بلکہ ایجنسیوں کی جانب سے ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ شامل ہوں ہم نے صرف معاونت کی ہے یعنی وہ ریڈ ہم نے نہیں کی تھی بلکہ ایجنسیوں کے لوگ جو تھے انہوں نے کی تھی پھر چیف جسٹریس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس پراغریس نہیں ہے آپ پراغریس نہیں دکھا رہے تو پھر میں آپ کے خلاف ہی آج سے کاروائی شروع کرتا ہوں آج ہی آپ کے خلاف کاروائی شروع کرتا ہوں تو اس پر انہوں نے کہا کہ جناب میں نے تمام جو ایجنسی ہیں ان سب سے رابطہ کیا اور اس وقت پاکستان کی کسی بھی ایجنسی کے پاس عمران ریاض نہیں ہے یعنی یہاں پر ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیوں نے مہاں پر ریڈ کی تھی ہمیں صرف جو ہے معاملت کے لیے بلایا گیا تھا جو لوگ یہاں پر ریڈ کے اندر شامل تھے وہی جیل خانے کے باہر جو ہے عمران ریاض کو اگواہ کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے اور یہ کلیم میرا نہیں ہے بلکہ ایڈوکیٹرز صدیق صاحب آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس وہ تمام تر ثبوت تمام تر فوٹیجز موجود ہیں کہ جو لوگ عمران ریاض کے گھر ریڈ کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے وہی جیل خانہ کے باہر بھی موجود تھے جب انہیں اغواہ کیا گیا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ایک طرف آپ کہتے ہیں وہاں پر ایجنسیوں نے ریڈ کی جب وہاں کے ثبوت یہاں سے مل رہے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ کسی ایجنسی کے پاس بھی اور وزارت داخلہ ہے اگر ان سے کہے یعنی ہم نہیں بلکہ آپ کہیں وزارت داخلہ سے بھی کہیں وزارت خارجہ سے بھی کہیں وزارت خزانہ سے بھی کہیں کہ جناب وہ ہماری معاملات کریں تو پھر جو ہے معاملات جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں اب تو ہم پر ہی شک کیا جا رہا ہے کہ ہم ہی اس کے اندر جو ہے ملوث ہیں تو سرکار سوالات تو اٹھیں گے جب آپ کی پولیس کی حراست سے کسی یعنی ایک ایسا شخص جس کا صحافت کی دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے جس کے الفاظ سنے جاتے ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے اس شخص کو آپ اس طرح غائب کروا دیں گے تو پھر سوالات تو ضرور اٹھیں گے میرے تابع کوئی بھی ایجنسی نہیں ہے ایجنسی نے پولیس کی گاڑی کو بلایا تھا کیوں بلایا تھا آپ یہ ایجنسی کو بلا کر جو ہے پوچھ سکتے ہیں پھر اس پر جو ہے آج منجاب صاحب نے کہا کہ عمران ریاض ہمیں مطلوب نہیں تھا آپ نے بازیابی کے لیے کیا اقدامات کی ہیں ورنہ آپ کے خلاف کاروائی کی جائے گی چیف جسٹر نے کہا کہ آپ نے بازیابی کے لیے کیا کچھ کیا ہے آپ اپنی پراغرس بتائیں ہمیں یہ نہ بتائیں کہ کس نے اٹھایا کس نے نہیں اٹھایا آپ اپنی بات بتائیں کہ آپ اس وقت کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں آپ کتنا آگے گئے ہیں اس کے لیے تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے کل رات بھی میٹنگ کی ہے ساری ایجنسیوں کے لوگ وہاں پر موجود تھے آئی جی پنجاب پورے پاکستان کی پولیس سے پوچھ لیا کسی کے پاس عمران ریاض نہیں ہے یعنی پولیس کی حراست میں تو جو ایک رات تھا انہیں غیر آئینی طور پر آدھی رات کو جو ہے وہاں سے رہا کر دیا گیا کسی کو بتائے بغیر وہ قلعہ کو بتائے بغیر فیملی کو انفارم کیے بغیر اسے رہا کر دیا گیا اور باہر جن لوگوں نے اٹھایا ہے یہ تو اب آپ بتائیں گے کہ وہ لوگ کون تھے کیا آپ کو مزید وقت چاہیے چیف جسٹر نے کہا تو اس نے کہا جی بلکل ہمیں جو ہے وزارت داخلہ سے رابطہ کرنے کے لئے تھوڑا سا وقت چاہیے ہم نے ان سے بات کیا وہاں سے جواب نہیں آرہا عدالت کی سب سے زیادہ یہاں پر ناظرین آمد وہ لمحہ آیا کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے کی ساری خاموش قوتیں جو تھی وہ ایک دفعہ لرز گئیں یعنی طاقت کے ایوان لرز نے لگے اب یہاں پر چیف جسٹر نے یہ بڑا ایکشن لیا اور آج انہوں نے کلیر کر دیا ہے کہ عدالت کی جانب سے زیادہ سے زیادہ انہوں نے کہا کہ کوشش رہا کہ عمران ریاض کو بحفاظت بازیاب کروایا جائے عدالت کو عمران ریاض کی حفاظت سب سے زیادہ اہم ہے اگر کوئی خدا نہ خواستہ عمران ریاض کو کچھ نقصان ہوا تو میں نے سارا ریکارڈ رکھ لیا ہے ناظرین کرام یہ وہ لمحہ تھا کہ جب جو ہے ایک دفعہ لرزہ تاری ہوا طاقتوروں کے اندر وہاں پر جو شخصیات موجود تھی انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ عدالت کس طرح کے حقامات جاری کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تمام تر ثبوت آ چکے ہوئے ہیں اور یہ تمام چیزیں میں نے ریکارڈ کا حصہ بنا کر اپنے پاس سیو کر لی ہیں اگر عمران ریاض کو ایک خروچ بھی آئی اگزیکٹ ورڈ ایک خروچ بھی آئی تو جتنے بھی لوگ ہیں جن کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے کوئی بھی قانون سے بالتر خود کو نہ سمجھے ان سب کے خلاف بڑا ایکشن لیا جائے گا عدالت عظمہ کے اگزیکٹ ورڈ یہ تھے کہ میں آپ کو ایک موقع دیتا ہوں چیف جز نے کہا کہ میں آپ کو ایک موقع دیتا ہوں اگر کچھ عمران ریاض کو نقصان ہوا تو پھر کسی کو معافی نہیں ہوگی اور ناظرگرام یہ اشارہ آپ کو ایک موقع دیتا ہوں والا اشارہ جو ہے انہیں لوگوں کے لیے تھا کہ جن کے پاس عمران ریاض اس وقت موجود ہے کیونکہ یہاں پر آئی جی کلیر کر چکے ہمارے پاس نہیں ہے جن کے پاس ہے وہ ہمارے انڈر ہی نہیں آتی جنسیاں تو ہم کیسے ان کو بازیاب کروا سکتے ہیں تو یہاں پر عدالت نے کہا کہ کل تک کا وقت ہے اگر عمران ریاض کو ذرا برابر بھی خروچ آئی اور بحفاظت یہاں پر نہ پہنچایا گیا تو جتنی شخصیات کی فٹیجز ہمارے پاس آ چکی ہوئی ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور کسی کو معافی نہیں دی جائے گی اب ناظرگرام جب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مزید دیکھیں یہ تمام تر جو اقدام آتا ہے اس سے آئی جی پنجاب اور یہ نگران حکومت مزید ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں اب آگے ہوا کیا ہے ناظرگرام کہ آج لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سیم پیٹیشن دائر ہوئی ہے اور نگران حکومت کے خلاف اس کے گرد گھیرہ مکمل طور پر تنگ ہو چکا ہے کیونکہ وہاں پر یہ اقدام اٹھایا گیا یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ جناب نوے دن گزر گئے انہوں نے نوے دن کے اندر اندر انتخابات کروانے تھے یہ تو آئے ہی انتخابات کے لیے تھے جبکہ ان کی کوئی توجہ انتخابات کی جانب نہیں ہے یہ تو کسی کے آلہ ایکار بن کے لوگوں کے خلاف کریک لاؤن کر رہے ہیں کسی ایک پارٹی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کو ڈرا دھمکا رہے ہیں آدھی رات کو لوگوں کے گھروں میں گز جاتے ہیں اب تو کسی آرمی چیف کے یعنی سابق آرمی چیف کے اپنے اہل خانہ ہی ان کو حفاظت نہیں ہے تو یہ اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے تو اس کے بعد یہ تمام تر جو فریقین تھے ان کو عدالت کی جانب سے یہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کہ آئیں اور یہاں پر آ کر بتائیں کہ یہ کس آئین کے تحت ابھی تک نگران حکومتیں چل رہی ہیں اور نوے دن کے اندر انتخابات نہ کروانے کے باوجود ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور یہ حکومتیں ویسی کے ویسی سٹیل چل رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کام کے عدالت کیا ان کو مزید جو ہے آگے بڑھنے کی محلت دیتی ہیں یا پھر سابقہ جو حکومتیں تھیں ان کو بحال کر دیا جاتا ہے یہ اس وقت کی تمام تازہ ترین اپ ڈیٹس ہم امید کرتے ہیں ایک ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی پسند انکسورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہی ویڈیو میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ تب تک میں اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات